ایک بار کا فن اور ہٹا دو بھئی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکا دو بھئی یا جیسے امہ کی ردہ میں تھی شفا نہ نہ کی کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی میری چاہ دے میرے بابا کو اڑھا دو بھئی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھئی یا نب سے ایک بار کا فن اور ہٹا دو بھئی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھئی یا ہائے شابیر سے زینب نے کہا رو رو کے سونا لگتا ہے امام کے بنا بابا کا سے سر پہ بابا کے امہ ماں تو سجا دو بھئی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھئی یا اسے ایک بار کا فن اور ہٹا دو بھئی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھئی یا کیسے بطلائے دل غم سے پھٹا جاتا ہے کیا جدا باب سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھئی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھئی یا رکھ سے ایک بار کا فن اور ہٹا دو بھئی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھئی یا آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے پھر مجھے شام غریبہ میں نظر آئیں گے اتنے دن کیسے گزا روں گی بتا دو بھئی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھئی یا رکھ سے ایک بار کا فن اور ہٹا دو بھئی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھئی یا ناظرین یہ ابھی خوبصورت آواز میں آپ نے بہت پردرد نوحا سنا اور دیکھا آئیے جانتے ہیں یہ حضرت کہاں سے تشریف لائے ہیں جی آپ کا نام جی میرے نام محمد غازی رزوی ہے میں مظفنگر کے جولی صادات سے بلانگ کرتا ہوں جولی صادات سے جی کسی انجمن کے مخصوص نوحے خان جی دلی میں چھوٹی سی انجمن ہے حامیان مرجید اس میں مولا نے شرف عطا کیا ہے نوحے خانگا تو اسی میں پڑھتے ہیں ہم سے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا طرز و آواز اور بہت ہی دردناک نوحا ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیے کہ آپ جوگی پورا ندیفہ ہند میں تقریباً کتنے سال سے تشریف لائے ہیں دیکھئے تشریف کا ابھی تو کافی سال جیسے تین چار سال سے کوویٹ سل رہا تھا تو اس ٹائم بھی سیچویشن ایسی تھی بٹ لیکن اب جیسے موقع ملا تو مولا کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو یہ ہمارے لئے بہت فقر کی بات ہے کہ ہم یہاں پہ پرسا اتا کرنے کا بہت بہت ہمیں موقع ملا یہاں پہ یہاں سے دیلی کا ڈسٹینس کتنا ہوگا لگ بگ ڈیلی کا تقریباً اگر یہاں سے دیکھا جائے تو سوا دو سو کلومیٹر ہوگا ون سائیڈ یہاں سے تو آنا جانا مطلب تقریباً چار ساڑھے چار سو میں پڑ جاتا ہے ساڑھے چار سو کلومیٹر تقریباً کتنا وقت لگتا ہے تقریباً دیکھیں اس میں اگر ہم کنٹینس چلتے ہیں وہاں سے ڈیلی سے تو تقریباً چار سے ساڑھے چار یا پانچ گھنٹے لگتے ہیں اگر ہم آرام سے آتے ہیں باقی ہمارا بطن بیچ میں پڑ جاتا ہے مظفرن اگر تو وہاں پہ ہم سٹیک کر لیتے ہیں تھوڑا جیسے بیچ میں کوئی مہمانداری ہو جاتی ہے وہ بلاتے ہیں اس کے لئے تو ہم وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں اس خصوصی مجال اس کے سالانہ پروگرام میں بی اے سی جارچہ یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ کچھ ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو بتائیں جی سب سے پہلے میں بہت بہت شکریہ کرتا ہوں آپ کا آپ نے مجھے اس لائک سمجھا اور میسیج یہی ہے کہ ابھی دیکھئے کووڈ ابھی جیسے ختم ہوا ہے تو اچھے سے یہاں سے ایک درس حاصل کریں انسانیت کا پیغام ہے یہ مجلس سے ایک انسانیت کا درس دیتی ہیں تو یہ سب سے یہی گزارش ہے کہ زیادہ زیادہ لوگوں کی ہیلپ بھی کریں اب کووڈ جیسے باہر نکلائیں سیچویشنز تو جتنا ہو سکتا ہے آپ ہیلپ بھی کریں اور سوا پہ دارین حاصل کریں آزداری کریں اور مولا کو یاد رکھیں اور ایک ایک سوال اور یہ اتنا بڑا استماعیہ اتنے لوگ یہاں پر آتے اس میں ایک خاص کمیونٹی جو امام حسین سے جڑی ہوئی ہے وہی لوگ ہیں یا کچھ اور لوگ بھی اپنی منت مرادے مانگنے کے لیے آتے ہیں اور وہ کون کون لوگ ہیں بے شک دیکھئے اس میں ایک قوم ہی نہیں کیونکہ امام حسین نے جو میسج دیا ہے دنیا کو انسانیت کا میسج دیا ہے ہیمینٹی کا میسج دیا ہے تو یہاں پر صرف امام حسین صرف ایک ہی مذہب کے نہیں ہے وہ ہر ایک مذہب کے لیے ہے چاہے اس میں ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو وہ ہر کسی کے لیے کہتے ہیں تو یہاں پر میں نے دیکھا بھی ہے کیونکہ میں پہلے بھی آتا تھا کووٹ سے پہلے بھی آتا تھا تو یہاں پر ہر طریقے کے لوگ ملیں گے آپ کو ہندو بھی ملیں گے اور مسلم تو اس میں آتے ہی ہیں اور باقی میرے سکھ دوست ہیں وہ بھی آتے ہیں انہوں کا قیدہ بھی یہی ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا مولا مشکل کشا علی بنیو طالب کے دربار میں بارگاہ میں بہت بہت دور سے کئی میلوں کا سفر کر کے مشکلیں برداشت کر کے مشکل کشا کے دربار میں آتے ہیں ہم بھی ایسی چینل جارچا کی طرف سے تمام آئے ہوئے ظاہرین کا خیر مقدم کرتے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تمام ناظرین اور حاضرین کی تمام پریشانیاں دور ہوں آپ دیکھ رہے ہیں بھی ایسی چینل یوٹیوب خدا حافظ